اسلام علیکم نظر چوان آپ کے ساتھ فوڈز نیو جرسی سے رابطے میں بائیس ڈگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر ہے لیکن آج چبیس تک کی جائے گا ہوا چل رہی ہے صبح تو کافی خون کی محسوس ہو رہی تھی آج بھی بادل ہیں شاید کسی وقت ہلکی بارش بھی ہو کل کا دن بہت کرم تھا واقعی اور یہاں ایک دن گرمی پڑھنے کے بعد کوئی ہفتہک موسم بہت اچھا رہتا ہے اور اب تو موسم خزان کی بھی آمد آمد ہے یہ ہر ایک چیز ایک سائیکل میں ہو رہی ہے ایک نیچرل سائیکلز میں یہ ساری ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اور ہم ایک بالکل ذرہ برابر ہیں اس پوری گالیکسی اس کائنات میں لیکن ہم نے نہ صرف اپنے زندگیاں جیرن بنائی ہیں لیکن پوری دنیا پوری کاسموس میں ہم ایک پلینٹ آرٹھ پہ بہت زیادہ مصیبت بنے ہوئے ہیں اور پھر الزامات ہم قدرت کو دیتے ہیں نہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے نہ ہمارا اپنے آپ پہ یقین ہے کوئی کنوکشنز نہیں ہیں یوٹن ڈیسیزن میکنگز نہیں ہیں ڈرائیونگ فورس ہماری جو ہے وہ مادہ پرستی ہے وہ پیسہ ہے غلامی ہمارے ذہنوں میں ہمارے خون میں رچ پچ گئی ہوئی ہے اب اس کا اور بالکل کوئی چارہ نہیں ہے پوری دنیا بدل رہی ہے آپ دیکھیں کیسے یونائٹڈ ارب ایمیریٹس وغیرہ انہوں نے وہ پیل آف کے لیے ہی سٹینڈ لے لیا ہے میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یو اے ای نے فرانس سے ریفل جیٹس لینے تھے تو اس پہ ہی وہ جناب صاحب بیس بلین ڈالر کا معاہدہ کٹائی میں پڑھ رہا ہے کہ آپ ہمارے یو اے ای کے سٹینڈ جو ان سے ہیں ان کو آپ پہلے ریلیز کریں اور کہاں پاکستان میں آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو ہے سمی ابراہیم ابراہم جو ہے وہ امریکن نیشنل ہے لیکن آج اسے دبئی جاتے ہوئے روک لیا گیا آپ پر بڑے کیسز ہیں عمران خان کے خلاف کیچڑو چالا جا رہا ہے اور وہاں اس کو تنگ کیا جا رہا ہے آکسفورڈ کا چانسلر نہ بنے کل میں کسی کا وی لوگ دیکھ رہا تھا کہ جناب آسم منیر ذہنی مریض ہیں دراصل ذہنی مریض آسم منیر نہیں ہیں ذہنی مریض پچیس کروڑ ہیں پچیس کروڑ کے بالکل دماغ خراب ہو گئے ہوئے ہیں جیسا کہ آج آپ میرے تمنیل میں لکھ رہے ہیں کیا ہی اچھا ہوتا اپنے لوگ مسائل کی وجہ پر سڑک پر آئیں مسائل کی وجہ سے احتجاج کریں اپنی آزادیوں کے لئے اپنے حقوق کے لئے اپنے رائٹس کے لئے وہ احتجاج کریں آپ دیکھیں ڈپٹی سپرڈنٹ کتنے دنوں سے وہ جیل کا اٹھایا ہوا ہے کوئی اس کا بالکل بھی والی وارس نہیں ہے اور وہ جناب صاحب آج اس کے پیرنٹس پہ اس کے بیوی بچوں پہ پریشر ہے کہ جی وہ ہمارے پاس ہے عدالتوں میں نہ جائیں وہ مزاری سزاری یہ سارے بکے ہوئے لوگ سارے فراد دھندے والے لوگ اور بھوسڈی ابھی تک جانے کا نام نہیں لے رہا ہے اس نے پھر اب آخری کارڈ کے کچھ ججوں کی تعداد بڑھا دی جائے چلیں جج ہی اپنے کوئی آ جائے ججوں کا طریقہ کارڈ بدلا جائے حالانکہ اس میں صرف ڈیٹ دو مہینے اس کے رہ گئے ہیں جج اگر پہلے نہیں ہائی کورٹس کے بڑھتی کیے تھے سپریم کورٹ کے ججوں میں تعداد بڑھانے کے لیے کوئی لو پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے داندلی فراد غنڈا گرتی اور اس کو اگر ایکسپٹ کیا جا رہا ہے تو لا محالہ پاکستانیوں میں کوئی ضرور کوئی نہ کوئی رپڑا ہے یہ باقی ملکوں میں کیوں نہیں ہیں ہاں دو ملک ایسے ہیں جہاں پھر بندوق کے زور پہ وہ انہوں نے فائنلی سامنے آ کر لڑائی چھڑی ہوئی ہیں اور مجھے سو فیصد یقین ہے کہ پاکستانی فوج یہ حرامزادی یہ سور یہ پلے ہوئے جن کے موں کو کتے حرامی جن کے موں کو خون لگا ہوا ہے یہ بالکل اقتدار نہیں چھوڑیں گے یہ آپ سب سے لڑائیں گے سب سے اور نقصان صرف اس وجہ سے ہوا کیونکہ آپ کے لیڈر نے کہا میری فوج میرا پاکستان اور میری ٹوئی اور اب وہ ٹوئی اس کو تو وہ تو مروائی رہا ہے وہ ٹوئی آپ سارے اپنا ٹوہ مروائی رہے ہیں بڑے دکھ کی بات ہے بڑے افسوس کی بات ہے کہ کہاں ہر شخص میں میرے نزدیک اللہ تعالی بستا ہے اور کہاں اس نے اللہ تعالی کی روشنی بالکل ختم کر دی ہوئی ہے اور اب بغیر نور کے بغیر روشنی کے یہ جسم جو ان سے ہیں وہ باہو کا جیسے ایک ہے کہ اگر دل اچھا ہے تو شکل کالی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دل کالا نہ ہو واقعی بہت اچھی بات سلطان العارفین سلطان باہو نے کی کل ایک شخص مجھے ایک ہمارے گروپ میں خبر لگا رہا تھا میرا سگنل پہ ایک چھوٹا سا گروپ ہے وہ صرف کچھ تھوڑے سے لائٹ مائنڈڈ لوگ ہیں جو اس پہ اپنی ہم تھوڑا سا بڑاس نکال لیتے ہیں ادروائز کوئی ایسی کوئی مومنٹ ٹائپ سچ نہیں ہے کہ ہم ایک تحریک کی صورت میں کچھ کر سکیں لوگ مادہ پرستی میں اتنے زیادہ کھبے ہوئے ہیں کہ اب تو کسی کے ساتھ کسی طریقے میں بھی کوئی جوائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے بلکل لوگ مجھے کل بھی کہہ رہے تھے کہ آپ سبسکرائب کریں میں ہنس رہا تھا میں کہا وٹ فور وہ بچارے جو فری لوگ دیکھ رہے ہیں وی لوگ ان کو دیکھنے دیں میں تو کتاب بھی فری دیتا اور وہ صاحب جن کے وہ قرض کا تھا اس بچارے نے بھی گھر بنانا پاکستان میں شروع کر دیا منظور چوہان نہ تو میرا رشتہ دار ہے نہ بھائی ہے چوہان وہ ضرور ہے ہماری برادری کا لیکن وہ اس کے لیے بھی میں وہ بچارے نے اسی لیے مجھے قرض بھی دیا کچھ ڈیولپمنٹس آپ کے بھس میں نہیں ہوتی ہیں ایک اور طریقہ اس کے اگینسٹ ہے جی ویب کاٹنے کا افراٹ کرنے کا چور بزاری کا اور ان گنڈا گردیوں کا وہ میں آپ کو بتا رہا تھا کل کسی نے مجھے ایک خبر بھیجی وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی کہ اس طرح کر کے اخبار کا ایک تراشہ تھا چھوٹا سا جس میں پانچ چھے خبریں مظفرگر میں خاتون کو بے لباس کیا ایک خبر چونگ زیادتی کا شکار ماں بیٹی کی جان بچانے کے لیے بھاگتے اور پناہ لینے کے لیے مدرسے میں داخل ہونے کی فوٹیج منظر عام پر ہو گئی تین نوکری کا جانسہ دے کر خاتون سے زیادتی ایک لاہور میں چوتھی راولپنڈی مالک مالکان نے پندرہ سالہ لڑکی کو جنسی حوض کا نشانہ بنا ڈالا چھے فیصلہ بعد پندرہ سالہ لڑکی سے منگیتر کی دوستوں سے مل کر اجتماعی زیادتی تھی کہیں جی پہلے فسلا کر مری لے گئے اور پھر شراب لاکر زیادتی کا نشانہ بنایا سات سانگلہ ہل میں دو بچوں کی ماں سے چودہ دن تک اجتماعی جنسی زیادتی ہوتی رہی ہے یہ دیکھیں جی ایک دو تین چار پانچ چھے ادھر کھڑا چھے سات دیکھیں جی ادھر آپ کا معاشرہ کھڑا ہے باتیں بڑی پان 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 ٹان 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 ہوتی ہے اسی لیے آپ کو پھر پلوشہ کے بھی لوگ بڑے پسند آتے ہیں اب میں نے لوٹو پہ پانی بھرا ہے آج میرا دل کرتا ہے میں لوٹے میں ہی انڈا گرم کرلوں پتیلی کی بجائے یہ باتیں آپ کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ شیشے میں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو ٹھیک ہے بھکتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے اس کا تو اور کوئی حل نہیں ہے ٹھیک ہے جی پھر اس کے بعد کل کومنٹ میں میں بڑا اچھے کچھ ایک بندے نے اشار لکھے ہوئے تھے یہ وسال و حجر کا مسئلہ تو میری سمجھ میں نہ آ سکا کبھی کوئی مجھ کو نہ پا سکا کبھی میں کسی کو نہ پا سکا کئی بستیوں کو اُڑ چکا کوئی تاب اس کی نہ لا سکا مگر آندھیوں کا یہ سلسلہ تیرا نقش پا نہ مٹا سکا میری داستان بھی عجیب ہے وہ قدم قدم میرے ساتھ تھا جسے رازے دل نہ بتا سکا جسے داغ دل نہ دکھا سکا نہ بجلیاں نہ بارشیں نہ دشمنوں کی ساشیں بھلا کیا سبب ہے بتا ذرا جو آج بھی نہیں آ سکا کبھی روشنی کی طلب رہی کبھی حوصلوں کی کمی رہی میں چراغ کو تیرے نام کے نہ جلا سکا نہ جی وہ غزل نہ سنا سکا بلال فرید صاحب ہیں بہت دبر دست انہوں نے بات کی ہے یہ ہے کہ ہماری ڈرائیونگ فورس جو ہے وہ ہم سے بالکل کسی نہ کسی طرح مسنگ ہے اور ہمیں بالکل کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہو رہی کہ ہم اس کو روشنی کو چیز کرنے کی کوشش کریں میں آج سوچ رہا تھا کہ دیکھیں دھائی سال ہونے کو ہے اس کت کلب پہ اس سیاپے کو ڈلے ہوئے دھائی سال میں کوئی ایک بھی مطلب وی لوگر ایسا نہیں میری نظر میں آیا جس نے جو کوئی ایک مومنٹم بیلڈ کر سکا دیکھیں جی میں تو اس میں اپنے آپ کو اس لیے شامل نہیں کرتا کہ میرے تین چار سال سے جس پیٹن پر میں چار پان سال سے کر رہا ہوں میں اسی پیٹن پر کرتا رہا سیاست کی میں ساپ بتات صرف اس لیے بتاتا تھا کہ انیلائز کر سکوں کہ اس کے پیچھے جو میں بار بار وہ مہابارتہ کی وہ کہانی کہ جناب وہ سینٹ پوچھتا ہے سپیرٹ سینٹ سے پوچھتی ہے دنیا کے سب سے بڑی میسٹری کیا ہے اور سینٹ کہتا ہے کہ مرنا ہے اور ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے لیکن ہم اس چیز کو باہر رکھ کے ساری پلیننگ کرتے ہیں آپ کسی سے کوئی پوچھ لیں اس کے ساری پلیننگ مٹیریل ایکسلنس کی ہے پلیننگ جو بھی شخص جو بھی فیملی آپ دیکھ لیں پلیننگ کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے وہ اپنا نامرنا کبھی بھی نامرنا ذہن میں رکھ پھر پلیننگ کرتے جیسے میاں محمد بخش کا میں نے آپ کو کہا کہ وہ ایک گھر جو ہے اپنا کہیں دیکھا پیر بھائی کا بن رہا تھا تو وہ کہتا تو بھی بنا لیں اس نے کہ اب اوپر گھر بنائیں گے جیسے میری بیگم صاحبہ کو رہتا ہے جی مورگیج یہ ہے میں نے کہ کیا فرق وہ گھر جو سیل ہو گیا ہے وہ بکر جی گھر آ جانا تھا ادھر کیا ہے میں نے کہ زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے آپ نے نہیں رہنا ہے آج میں نے کرزوں کی بات کی ہے دیکھیں آپ کرزوں میں پوری دنیا کرزوں پر لفٹی ہوئی ہے کل میں ایک سی بی ایس چینل پہ انہوں نے ایک اکنومکس کا ایکسپرٹ بلایا ہوا تھا جو امریکہ کے بارے میں دیموکرات تھا یہ سارے چینل جتنا بھی الیکٹرونک میڈیا ہے یہ سارا دیموکرات کو سپورٹ کرتا ہے ٹرمپ کی سپورٹ یا ریپبلکنز کی یا کنزرمٹیو کی صرف اور یہ کورپریٹ سیکٹر کی بدماشیاں ملٹی نیشنل انجیو کے فراڈ یہ ایک فساد 75 سال میں جو امریکہ میں نے کریئٹ کیا ہے شکر روس اور چین اس سے بلکل باہر ہیں ایران طالبان اب بلکل باہر ہیں اس کو آرام سے نہیں بیڑھنے دیں گے فس پسا اور لون پہ دیکھیں وہ کل کہہ رہے تھے کہ امریکہ کا لون بہت بڑھتا جا رہا ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ وہ کہہ رہے تھا کہ وہ جو کمپیر تھا وہ ڈیموکرائٹ لگتا تھا وہ کہتا تھا کہ بجٹ ڈیفیسٹ ٹرمپ کا بہت ہو جائے گا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ سپر ریچ کو ٹیکس نہیں کرنا ہاں سے آئیں گے اور اس طرح کر کے یہ تو وہ آدمی نے بہت اچھا کہ اس نے کہا کہ دوسرے لوگ بھی تو میڈی کیئر اور میڈی کیئر اور سوشل سکونٹی کی جو فسیلیٹیز دیں گے ہاں وہ ٹیکس کٹ نہیں کریں گے ٹیکس سے پیسہ ریکاور کریں گے لیکن وہ بھی تو اللہ میں لگا دیں گے دونوں پارٹیوں میں کسی کے پاس بھی کوئی اچھا وائبل اکنومک پلان نہیں ہے آپ مجھے دو نوٹ پریشرائز می فور ٹیکنگ سائیڈ وہ ایسے بہت اچھی بات کر رہا تھا اکنومک پلان دینے میں ایک سب سے بڑی مشکل یہ بھی ہے کہ آپ میڈی کیئر میڈی اور اللے کہہ رہے ہیں کچھ سٹیٹس کہہ رہے ہیں اور مورل ایتھکس سے ہم الگ ہو گئے ہیں اور یہ کرزیں بڑھانا ایک بات اس نے کہ امریکہ کے فیور میں بہتر ہے کہ امریکہ کا جو بہت سارے ملک لینے کے لیے تیار ہے امریکہ کا قرض بہت سارے ملک بائی کرنے کے لیے تیار ہے ہاں اگر انہیں اچھے انٹرسٹ ریٹس مل جائیں پاکستان کے تو بانڈز لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے پاکستان کے تو ریزروز اتنے زیادہ برے ڈپیٹ ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے تو پلے ہی کچھ نہیں رہا ہے اور بلوچستان والوں نے الگ کہا کہ ہم دیکھیں گے یہ ریکی کون کرتا ہے افرہ تفری انتشار غنڈہ گردی چھوٹ قتل عام دیکھیں آپ اتنا سا میں نے ایک باکس تھا نیوز کا کوئی اخبار کا پورا صفحہ نہیں آدھے وارٹر سے بھی آدھا جس میں آپ کو سات خبریں ریب کی زنا کی اور کھلی ازاد اس وقت پاکستان میں کھر گھر میں یہ زنا کاریاں بہود گیاں بدماش پیرلل بلیک ایکانومی اب آپ دیکھیں جی وہ نتاشا تو آئس کا نشا کرتی تھی اب آپ دیکھیں کہ یہ تو نشا جو ہے یہ ساری چیزیں تو آدمی تب کرتا ہے جب اس کو فنینشل مجھے یاد ہے گلہمد لون کا کہ مجھے میں نے ان کو لکھا کہ میں آئی وز دی میں نے جب ریزائن کرنے کے بعد لاؤ پریکٹس شروع کی تو میں نے ان کو لکھا کہ میں اگر آپ کے لئے فیصلہ باد میں آپ کا بہت جالی بن رہے ہیں ٹھپے گلہمد کے لگا لگا کے تو آپ مجھے لائر رکھیں ایک طریقہ کہ آپ کی بچت کرا دوں تو ان کے لو کے سائٹ پہ جو لک آفٹر کر رہے تھے کراچی سے انہوں نے بہت زبردست جواب دیا اور میں حیران ہوا انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اس سے معاملہ اس سے ہمارا جو اریجنل ہے کپڑا وہ بھی نہیں بکھ سکے گا ہم تو اریجنل دیمانڈ پوری نہیں کر سک رہے تو یہ تو ہمارے ساتھ بہت بھلا کر رہے ہیں دیکھیں کتنی تقلیدی پاغل کون ہیں یہ یہ تو ہمارا بڑا بھلا کر رہے ہیں جیسے یہ چین لینہ خان نے وہ ٹیک اپ کر لیا ہے کہ یہ جو مرجر ہے یہ بڑا خالت ہے یہ یہ ہو جائے گا حالانکہ مرجر سے پھر سستہ ہونے کے کچھ چانس ہیں ٹھیک ہے نا جی اگر سپریڈ پہ ہے تو وہ تو وائبل نہیں ہوتا ہے اگر آپ کسی نہ کسی طرح منیجمنٹ کے خرچے دیکھیں کمانا تو انہوں نہیں ہوتا ہے جہاں دس لوگ کمار ہیں ادھر پروڈکٹ پہ کنسیشن دے سکیں اووریڈ سپوٹ زیادہ بچ جائیں گے ٹھیک ہے نا یہ سارا کچھ چڑا ہوا ہے روحانی اسپیکٹ سے قدرت کی نیچرل لائف کے اسپیکٹ سے اب آپ دیکھیں نیچر سے ہم زندگی ہم پلکل باہر لے گئے ہمیں ایک نیچر کا زابطہ ہے اس کے مطابق ہم گروہ ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ جو حرام زیادہ جس کو پکڑا ہے جس کے لئے اب دو میں نے بھی رافیل پلینز کا کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کریں وہ کریں گے وہ ڈیل کینسل کر دیں گے آپ دیکھیں یہ اتنا گندہ لڑکا ہے یہ اپنے وہ سپرم جو ہے کہتا ہے میرے دوستوں کے قریب تو بائیولوجکل بچے ہو گئے ہیں میرے دوستوں کو میرا سپرم چاہیے تھا کہ تم بڑے برائٹ ہو گند وہی پورنوگرافی وہی ازادی ٹھیک ہے نا اپنی اپنی چیزیں ملنے ہی رہی ہیں آپ کو اور کون سی ازادی آپ دیسائیڈ کہ کس نے چانسلر بننا ہے کوئی دو تین لاکھ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دیسائیڈ کرنے دیں ٹھیک ہے نا جی وہ بھی ساڑھا وہ بھی ایک دوسرے کی طرف چیلیسیز حسد مطلب ہم لوگ ایسے ہیں جو ایک گھر میں دو تین لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ اس میں گھر کی صدرہت کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو وہ آپ اس میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے گھر وہ حکومت کو چلے جائے گا چیریٹی کو چلے جائے گا ٹھیک ہے جی کہ یہ تو آپ اس میں چدرہت کے لیے لڑ لڑ کے مر گئے ٹھیک ہے یا وہ گھر کو آگ لگا دیں جیسے وہ پتنگ کٹی ہوئی پھر رہی ہوتی ہے وہ پانچ چھے وہ ڈنڈے لے کے اس کے پیچھے دور دیتے ہیں وہ ہی پھار دیتے ہیں پاکستان کے کیس میں ہم پچیس کروڑ آپ اس میں لڑ لڑ کے حکومت سے لڑ لڑ کے فوج کا آپ اس میں لڑ نا یہ لڑ مر جو ہے ایک اچھے ملک پہ نیچرل جس کے لیے فبیعی آلہ ربی کمات زبان کہنے کو دل کرتا ہے اس کو راک بنا دیں گے جلا کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور بالکل نہیں دیکھیں گے کہ یار ہم نے یہ کیا کر دی ہے سوچ ہماری بدلنی ہوگی ہمیں پتہ نہیں کیا مسائل ہیں حلال کا خون نہیں ہے یا ہماری نیتیں ہمارے اعمال بہت زیادہ گندے ہیں آج میں نے وی لوگ زیادہ فلوسوفیکل رکھا ہے شاید بہت تھوڑے لوگوں کو پسند آئے آپ لوگوں کو خبریں بڑی اچھی لگتی ہیں جو کہ پانچ سو وی لوگر پاکستان میں بتا رہے ہیں آج عمران خان کا لند کھڑا ہو گیا ٹانگ بیٹھ گئی جوتا پہن لیا میرا اس میں انٹرسٹ کوئی نہیں ہے میں تو جو لوگ کافی مجھے اس اعتبار سے سنتے ہیں کہ وہ اپنا کثار سرز کر لیتے ہیں یا اپنا کوئی تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہم سارے کٹھے ہو